پرمانو حملہ ریاکٹر سے رساو جیوک یا راسائنک حملوں سے نپٹنے کے لیے اب دیش کی سینہ اور اردسینک بلوں کو دباؤں کی سفدیشی کت مہیا کر آئے جا رہی ہے ڈی آر ڈیو کی نیوکلئر میڈیسن کی کھوچ کرنے والے سنستان انماس نے بیس سالوں کے ریسرچ کے بعد ان دباؤں کو تیار کیا ہے جس سے آبدہ کے وقت سینے بلوں سے لے کر عام لوگ ابلا علاج نہیں رہیں گے خاص بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھارت کی نہ صرف مہنگے آیات پر نربرتہ گھٹ گئی ہے بلکہ بھارت ان چنندہ دیشوں میں شامل ہوا ہے جس کے پاس ایسی دباؤں کی کٹ ہے انیس سو چاراسی کا بھوپال گیس لیک حادثہ انیس سو چیاسی میں روس کے چیرنوبل میں ہوئی بھی شڑ پرمانو دلگٹنا دوہزار گیارہ میں جاپان کے فکوشیما میں سنامی کی تباہی کے بعد پرمانو وکرن یا پھر دنیا کے کئی دیشوں کو ڈرانے والا انتھریکس راسائنک پاوڈر دیش دنیا کے ان سبھی بڑی گھٹناوں نے دنیا کے سامنے پرمانو وکرن سے لے کر جہوک اور راسائنک خطروں کو پیدا کیا ہے لیکن ریڈیشن سے جڑے یہ خطرے اتنے بڑے اور ترند پھیلنے والے ہیں جن کی روک تھام اور علاج کے لیے بہت خاص دباؤں کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی کسی درگٹنا سے نپٹنے کے لیے ڈی آر ڈیو کے نیوکلئر میڈیسین اینڈ ایلائیڈ سائنسز نے خریب 35 دباؤں کی ایک کٹ تیار کی ہے ایک جو نیا خطرہ پورے گلوبل لیول پہ منڈ رہا ہے اس کو ہم سی بی آر این خطرہ بولتے ہیں کہ نئے طرح کے جو وارفیر ہیں یہ ہو سکتا ہے توپوں اور گولیوں سے نات نہ لڑے جائیں یہ کیمیکل وارفیر ہو یہ نیوکلئر وارفیر ہو یہ چار طرح کے خطرے ہیں جس کو ہم سی بی آر این کا نام دیتے ہیں تو یہ جو کٹ ہے اس میں ان چاروں چیزوں کے لیے ایک سمملت کٹ بنایا گیا ہے کیونکہ اس ٹائم اگر ساری دوائیاں الگ الگ ہوں گی ان کو اکھٹا کرنا مشکل ہو جائے گا این بی سی میڈیکل ایمرجنسی کٹ میں 35 دوائے یا ریڈیو دھرمی رکھچک شامل ہیں یہ 80 سے 90 فیصدی وکرن نرو گیس ایجنٹوں کو اوشوشت کر سکتے ہیں شریر میں پرویش کر گئے یورینیم جیسے ہانی کارک ریڈیوکٹیو تتوں کو بھی یہ بے اثر کر سکتا ہے ادھارن کے لیے پوٹیشیم آئیو ڈیٹ کی یہ ٹیبلٹ پرمان وکرن کے چلتے ایکس رے اور گاما ریز کے ریڈیشن سے نپڑ سکتا ہے ایمی فوسٹین انجیکشن گاما وکرن سے چھتی کو سیمٹ کر سکتا ہے ایلفا کیٹو گلوٹریٹ سائنائٹ کے اثر کو ختم کر دیتا ہے یہ دواء بھوپال گیس حادثے میں رسی مسائل آئیسو سائنائٹ گیس پیڑت کا علاج کر سکتی ہے نئی بات یہ ہے کہ پہلے پرباوت کو اسپطال میں لاتے لاتے کافی دیر ہو جاتی تھی لیکن اسکٹ کے ذریعے موقع پر علاج بھی ہو سکتا ہے اس میں ریڈیو پروٹیکٹر ڈرکس ہیں جو ریڈیشن کے دوس پرباہوں سے ہمیں بچاتی ہیں اس میں پروفائل ایکسس بھی ہے کہ آپ ایکسپوزر ریڈیشن ایکسپوزر کے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور باد میں بھی لے سکتے ہیں ایزے میٹیگیشن ڈرکس ڈی کورپوریشن ایجنٹس ایسی دوائیاں ہیں جو کسی بھی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے شریر کے اندر پرویش کر جائے یا کم پرویش کرے ایسی استھیتی کے لیے ہم نے دوائیاں بنائی ہیں جو پروفائل ایکسس اور ٹریٹمنٹ دونوں کے طور پر دی جائیں گی انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیر میڈیسن اینڈ ایلائیٹ سائنسز کے ویگیانکو نے بیس سالوں کے شود کے بعد ان دوائوں کو تیار کیا ہے ساتھ ہی پندرہ سے زیادہ نئی دوائوں کے پیٹنٹ بھی حاصل کیے ہیں ابھی تک ہم کئی اہم دوائیوں کے لیے ویدیشوں پر نر بھڑ تھے جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان کے کٹ میں قریب آٹ دس اس طرح کی دوائیاں ہیں جو ہمیں امپورٹ کرنے پڑ رہی ہیں اس میں پروشن بلو ہے اس میں امی فوسٹین ہے اور ایسی کئی اور دوائیاں ہیں انجیکشن ایڈیٹی ہے جب ہم اس کو یہاں پر انڈیجنائز کر کے بناتے ہیں تو آپ مان کے چلیں کہ جو ایک روپے کی دوائی ہے وہ دس پیسے میں پڑ رہی ہے تو اتن ہی پیسوں میں ہم دس گناہ زیادہ سٹاک پائل بنا کے اتنے زیادہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار دس میں مایہ پوری میں کچھ سکریپ ڈیلر ڈلی نیورسٹی کی ایک پرانی مشین کے بھی تر موجود ریڈیو ایکٹیو تتو کی چپیٹ میں آ گئے تھے لیکن علاج کے لیے اس وقت کسی بھی اسپتال میں سٹیک علاج موہیا نہیں تھا اور ایسی ہی کوئی انونی اگر دیش کے کسی حصے میں ہو جائے تو اس کی تیاری کے لیے بھی سرکار کو اب تیار رہنے کی ضرورت ہے پرماڑو حملہ جیوک حملہ یا پھر کسی پرماڑو درگٹنا ہونے کی صورت میں ڈی آئی ڈیو کے پاس اب وہ تقنیق اور دوائے موجود ہیں جسے کی انسٹیوٹ آف نیوکلئر میڈیسن اینڈ ایلائیس سائنسز نے بنایا ہے اور وہ پرماڑو حملے کے توران اس کا استعمال کر سکتے اور لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن یہاں ایک خاص بات اور خاص ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور یہ کہ ایک نیشنل سٹاک پائل یعنی دوائوں کا سنگرہ پورے دیش کے الگ الگ جگہوں پر ہونا چاہیے تاکی کسی درگٹنا کی صورت میں عام لوگ بھی ان دوائوں کا استعمال کر سکے اور ان تک ان دوائوں کی پہنچ ہو سکے اور شاید وقت آ گیا ہے کہ سرکار کو اس دشا میں کسی نیت کے بارے میں بھی اب سوچنا چاہیے ڈلی سیون پرکاس کے ساتھ پنچانان مشرا راج سبھا ٹی وی